تمام تعریفیں خداعی بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے درود السلام محمد اور عالم محمد پر علی وککر آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان جناب صدر زندہ قومیں اپنے تاریخی ایام کو یاد رکھتی ہیں یوم دفاع پاکستان ہمیں افواج پاکستان کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے علی وککر یہ دن عظم و حمد کے فسانے سناتا ہے یہی دن غیرت ایمانی کے آداب سکھلاتا ہے یہ دن پاکستان کی فتح و نسرت کا پرچم لہراتا ہے یوم دفاع پاکستان اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اے وطن نام تیرا حق کی گواہی ٹھہرا تیری عظمت کا علم دہر میں لہراتے ہیں تیری بنیادوں میں ہیں لاکھوں شہیدوں کا لہو تیری بنیادوں میں ہیں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہم تجھے گنجے دو عالم سے کرام پاتے ہیں جناب سطر آئیے ہم اپنے ماضی کا ایک روشن ورک اُلٹتے ہیں 6 ستمبر 1965 کا سورج تلو ہوا تو بھارت کی بزدل افواج پاکستان پر حملہ کر چکی ان کا خیال تھا کہ ملت پاک سوئی ہوئی ہے مگر یہاں تو ہمارا مقدر جگمگا رہا تھا ہماری بہادر افواج دشمن کے سامنے سیسا پگلائی ہوئی دیوار بن گئی دشمن کے پاس افواج اور اسلے کی کسرت تھی مگر ہمارے پاس جذبہ ایمان تھا یہی جذبہ اعلان کر رہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور پھر جناب صدر ہماری بے تیغ عوام بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے لگے اس وقت کے صدر پاکستان نے پکار کر کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر جا پڑی اور اسے بتا دے کہ اس نے کس قوم کو للکارہ ہے اس للکار نے پوری قوم کو سیسا پگلائی ہوئی دیوار بنا دیا افواج پاکستان تو جنگ لڑ رہی تھی ان کے ساتھ مزدور کسان شائر مفتی عدیب اور خطیب بھی شامل جہاد تھے جناب صدر یوم دفاع پاکستان ہر سال طلوع ہوتا ہے ہماری غیرت کو بیدار کرتا ہے سوئے ہوئے مسلمانوں کو ہشیار کرتا ہے ہمیں باطل کے ازائن سے خبردار کرتا ہے یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہو تو ہم زمانے بھر سے ٹکرا سکتے ہیں اور ہر دور میں باطل کے ازائن مٹی میں ملا سکتے ہیں کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا آسا نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا جناب والا یوم دفاع پاکستان کا پیغام ہے کہ ہم اسلامی نظریہ حیات کو الفاظ کے آئینے سے نکال کر عمل کے سانچے میں ڈھالیں آئیے ہم ہر لحظہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جنت سے کہیں بڑھ کے حسی میرا وطن ہے جنت سے کہیں بڑھ کے حسی میرا وطن ہے ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے حاضرینِ بحفے میں ملت پاک کی عظمت کو سلام کرتی ہوں میں اپنی شیر دل افواج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں گے خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ و گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ و گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے شکریہ